موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہدی آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی ہم آفیس میں اس پر موجود ہیں بیرو شیف کراچی فیدہ پاکستانی اکثر آپ دیکھتے رہے ہوں گے ان کو وائس آف کراچی اور سیویل سوسائٹی کے ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اوپر ہماری آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے سن پولیس کے حوالے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن ہماری ہر خبر کا نوٹیس لیتے ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ ایک سسپینٹ بھی کرتے ہیں اور جو ایک خبر ہوتی ہے یا خبر کا جو موقع دیا جاتا ہے اس پر من و من عمل بھی کراتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ فیدہ پاکستانی بنائیں گے کہ ہم کیا میسیز یا کیا درخواست کرنے جا رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن سے اسلام علیکم فیدہ بھائی بہت شکریہ آپ نے خود یہ انٹریو لینا چاہا جبکہ آپ ہم سے سینئر ہیں ماشاءاللہ سے سی او ہیں وائس آف کراچی کے اور اس کے باوجود بھی ایک فلاحی کام ہے یہ میری ریکویسٹ یہ ہے اپنے محترم ایڈیشنل آئی جی صاحب جو کی عوام دوست خدمات میں ایک شرعہ افاق ہے اور آج درخواست یہ کرنا چاہوں گا میری بھائی جو جوان اور آفیسرز ڈسمیس ہوئے ہیں اس دیپارٹمنٹ سے اس مہنگائی کے عالم میں وہ نوکری سے بلکل بے داخل ہوئے ہیں اور ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے آپ کو پتہ جب ڈسمیس فروم دی سرویس ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان تو درخواست یہ ہوگی اس مہنگائی کے عالم میں ان کے بچوں پہ رحم کھائیں جس طرح سے اے آئی جی صاحب رحم کھاتے ہیں اور ان کو دعائیں میں لائی ہوتی ہر عام خاص کوئی بھی ہو بالخصوص سن اور کراچی کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کی غلام نبی میمن کی انسان دوست خدمات ہے اس کو نئی سرہتا ہو اور دعا وہ نہ ہو تو آج بھی درخواست ہوگی کہ وہ ڈسمیس جو جو جوان اور آفیسر ہیں ان کو بحال کیا جائے کیونکہ جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہیں ملک میں اس میں ان کے بچے رول رہے ہیں بہت سارے جوانوں کا اور افسران کا فون آیا ہے اور انہوں نے ریکوست کی ہے فیدہ بھائی آپ پلیز ریکوست کریں ہمیں بحال کیا جائے دیکھیں انگریزی کے قاوت ہے آدمی خطہ کا پتلہ ہے اور بخشنے والی ذات خدا کی ہے تو یقیناً ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کے باعث وہ ڈسمیس فرم دی سرویس ہیں درخواست ہوگی کہ ان گناہوں کو ماف کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے کو بہت زیادہ سواب عظیم دیتا ہے تو میری درخواست ہوگی اپنے محترم اے آئی جی غلام نبی محمد بھائی سے کہ وہ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں جو ڈسمیس افسران اور جوان ہیں اگر یہ کہوں گا ان کی بحالی پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں بہت شکریہ ہم مبید کرتے ہیں کہ ایڈیشن آئی جی کراچی غلام نبی محمد عوام دوز جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور غور بھی کریں گے ہماری اس ریکویس کے اوپر اچھا فیدہ بھائی یہ بتائیں فیلڈ میں آپ بھی ڈیفرنٹ تھانے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں ڈسٹرک کرنگی ہو گیا ملیر ہو گیا ایسٹ ہو گیا ویسٹ ہو گیا تو جب ڈیفرنٹ تھانوں کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں ایسٹ ہو بھی ہوتے ہیں ایسٹ ہو کی ایسی کیا پرابرمز ہوتی ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابرمز ہیں ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ختم ہونی چاہیے ہیں میں سر بیشتر ایسٹ ہو صاحبان کا شکر بزار ہوتا ہوں جی میری بھائی ہم کوشش کرتے ہیں حق اور سچ پر ممنی وہ معاملات کو لے کے جانے کی اور بینا پروف ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے یہ کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ ہو ڈیپارٹمنٹ تمام ہمارے لئے مطابر ہیں اور ان کے آگے جب ہم چلے جاتے ہیں کسی کی دادسی کے لئے کسی کی فریاد کو لے کے اس کے بالکل چھوز ثبوت ہوتے ہیں پروف کے ساتھ ہم وہاں جاتے ہیں اور ان سے اس کو حل کرنے کی درخواست کرتے ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ایک حکامات کا کیا کہنا انہوں نے برگیٹ تھانے کے سچو سبدر بروئی صاحب جو کی ایک عیسہ عمل کر رہے تھے جس کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں ہے متاثر خاتون کی کول ہمیں وصول ہوتی ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور انہوں نے ان کو موطل کیا اور بعد میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ہی حکامات پر ایف آئی آئی آر کاٹی گئی تو یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت سر میں آپ کو بتاتا جاؤں جب سے غلام نبی میمن صاحب آئے ہیں اس وقت اگر کوئی ایکشن لے رہا ہے وہ ڈپارمنٹل گلتیوں پہ یا نون ڈپارمنٹل گلتیاں جو کی لوگوں کے سر مسائل پیش آتے ہیں کوئی دادرسی نہیں کرتا اسے جو اس پہ فوراں ایکشن لینے والا اگر کوئی ڈپارمنٹ ہے تو وہ پولیس ڈپارمنٹ ہے سندھ پولیس میں تو کہتا ہوں زندہ بات اس کے بعد جو کی غلام نبی میمن صاحب کے ہوتے ہوئے سندھ پولیس کا مرال ہائے ہو چکا ہے اب وہ سندھ پولیس نہیں رہی کہ کوئی تھانے دار سے کوئی گبر آئے یا کوئی تھانے کے اندر جانے سے کسی کو ڈر خوب ہو اب جی انہوں نے عام عوام میں اویرنس دی اور فور ایکشن کے بعد جو کی اس کو لوگ سرہتے ہیں کیونکہ ہم تو فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ کو بتائیں عام خاص لوگ سب اس کو سرہتے ہیں اور عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہوگی کہ آئی جی کی پوسٹ پہ اگر کسی کو فائز کرنا ہے تو غلام نبی مہمن شد بی دا فرسٹ وہ انسانی خدمات کر رہے ہیں عام بندہ اس سے خوش ہے اور دعا گوہیں ان کی خدمات پر اچھا فیدہ بھئے گزشتہ ہمارے ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ ایڈیشن آئی جی کا ایک نوٹیفیکشن آیا تھا کہ کراچی کے شہری کے لیے اگر کسی کے ساتھ سنیچنگ ہوتی ہے یا کوئی ڈگیٹی ہوتی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ اس تھانے کی پریمیس سمجھایا گا جو نیری ستھانا ہوا جا کے اپنی کمپلین ریجسٹرٹ کر آیا ہے مرنہ یہ بھی دیکھا کہا تھا شہری تھانے جاتا ہے کہتے ہیں یہ ہماری حدود نہیں آتی یہ ان کی حدود آتی ہے تو یہ ایک دام بھی ان کا بہت اچھا تھا شہری انہیں سرہا تھا اور دو دیسمبر یا تین دیسمبر کو انویسٹیکیشن دیپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی جس پر انہوں نے نوٹیس لیا تھا اس کے بارے میں ریورس کو بتائیے گا سر نبور یہ ہے کہ وہ بھی ایک اچھا عمل تھا سر ان کے جو خدمات ہیں غلام نبی محمد صاحب کے چاہتے ہوئے بھی ہم ان کو جوہنا سر رگن نہیں سکتے ہیں انکاؤنٹیبل خدمات میں سرشار رہتے ہیں رہی بات وہ جو کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن فنڈ ہو تھا یہ بھی سہرہ جوہنا سر غلام نبی محمد صاحب کو ہی جاتا ہے کہ سکاؤٹ ایڈوٹریم میں ایک تقریب ہوتی ہے وہاں جوہنا اعلان کرتے ہیں کہ آپ رشوت نہ لیں افسران سے کہتے ہیں کوئی بھی عملہ جوہے دوران انویسٹیگیشن کسی کے سن کی کوئی رشوت نہیں لیں گے ہم ان کے لئے کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن فنڈ کا اعلان کرتے ہیں اور میں نہیں دیکھوں کہ کوئی آفیسر جوہے کسی کے سن کی رشوت میں کیا ہے مبتلا ہو اور میں یہ بھی نہ سنوں اگر اس فنڈ میں کوئی غبن مجھے نظر آئی میں اس آفیسر کو نہیں بخشوں گا اسی چیز کو ہم نے مدد رکھتے ہوئے انویسٹیگیشن پندرہ پرسن کی ڈیڈکشن کے ساتھ جو کی عملے کو ملنا تھا دو چیک کے ترسیل کے بعد جو ہے تیسے چیک پہ ایک صاحب جو کی وہاں پر ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں محمد فیصل شیط کلک ایس ایس پی آفیس کورنگی انویسٹیگیشن میں وہ صاحب جو ہے پچپن کی ایک پرچی پکڑواتے ہیں کہ اب جو چیک ملے گا آپ کو کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن کا پچپن پرسن کی ڈیڈکشن کے ساتھ ملے گا جس پہ وہاں کے جو ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں عملے نے ہم تک رسائی کی ہم نے کہا جی ہم آپ کے خادم ہیں ہم انشاءاللہ یہ حکام بالا تک اس خبر کو پچھاتے ہیں ہم نے ایس ایس خبر بھیجی پندرہ پرسن جو ہے ڈیڈکشن کے بجائے پچپن پرسن ڈیڈکشن ہو رہی ہے جو کی کسی قسم کی کیا ہے نہ تو آئی جی صاحب سے نہ ڈی آئی جی صاحب اور نہ ہی کوئی حکام بالا کی کوئی نوٹیفیکشن ہے اس میں کوئی نوٹیفیکشن نہ ہونے پہ بھی پچپن پرسن کی ڈیڈکشن کے ساتھ چیک دیے جا رہے ہیں ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا پہلے ہم نے آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی ان کے بھی شکر گزار ہوں جنیت شیخ صاحب جو کی بات میں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں رابطہ کر کے میک شور کراتے ہیں تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ایس ایس پی جنیت شیخ صاحب کا بھی انہوں نے بعد میں افسران سے میٹنگ کی جو مطلقہ جو ڈیپارڈمنٹ تھا محکمہ انویسٹیگیشن ان سے میٹنگ کر کے انہیں یقین دہانی کروائی کی پندرہ پرسنڈ ڈیٹیکشن کے ساتھ ہم آپ کو چیک دیں گے یہ فنڈ کو یقینی بنا لیں گے جس سے سر آپ نے خود دیکھا اب تک بھی ٹیلیفونیں آئیں وہ جو محکمہ تھا محکمہ انویسٹیگیشن کے افسران کی انہوں نے باقیدہ شکریہ ادا کیا ہمارا بھی اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کا اور جنیت شیخ ایس ایس پی انویسٹیگیشن قرنگی کا بھی تو اس پہ فورن ایکشن لی گئی اور اس کے بعد وہ جو صاحبان تھے دونوں ان کو سر they are not fit for this unit لکھا گیا ہے یعنی کہ وہ اس unit کے لیے ملکل قابل ہی نہیں ہے اس طرح کی بے ذابتی ہیں جنیت شیخ صاحب جیسے افسران کے ہوتے ہوئے اس طرح کے گبن کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے جنب فیدہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا جنب فیدہ بھائی ہمارے ویروس سے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کراچی کے شہریوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا میں شہر کراچی اور دنیا بھر کے جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہیں بالخصوص مملکت خدادہ پاکستان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں کہیں آپ کی داد رسی نہیں ہوتی ہے پورا چینل کے ٹیم اور سیول سوسائٹی جارہ برا انسانی حقوق ہے پورے ٹیم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں اور اجازت چاہیں گے آپ کے دعاؤں کا طلب گار فیدہ پاکستانی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات